بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ اور فکر کے نئے زاویے نئے انداز اسلامی نظام سید کے ساتھ اللہ از ہیل سسٹم میں آپ کا میزبان آپ کا طبیب آپ کا معالج ہابلسٹ نیچوپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج آپ سے بزم مہروی میں بات ہوگی ایک ایسی چیز کی جس سے بے شمار فوائد ہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں بشرتے کہ اگر ہمیں اس کا علم ہو اور وہ چیز ہے ادرک یعنی جس کو ہم زنجبیل کہتے ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالی نے زنجبیل کا جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا اور اس کو انگلش میں جنجر کہا جاتا ہے بے پناہ فوائد ہیں ہمارے گھروں میں روز مرہ استعمال ہوتا ہے لیکن ہم اس کے فائدے نہیں جانتے ہم اس کی بے پناہ خوبیاں نہیں جانتے ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہم اس کو ہنڈیا کے اندر کیسے ڈالنا ہے اور کن مسالوں میں ڈال کر ہم نے اس کو کیسے کیسے مختلف ڈشیں جو ہیں وہ بنانی ہیں لیکن دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ادرک اور اس کے بے شمار فوائد جو ہماری صحت اور مختلف بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو اس ادرک سے کیسے بچا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی جانے آج دوستو آپ سے جو بات ہونے جانی ہے وہ ہے ادرک اور اس کے فوائد قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العصد نے اس کو زن جبیل کے نام سے جو ہے وہ پکارا ہے اور عام روٹین میں ہم اس کو جو ہے وہ ادرک کے نام سے یاد کرتے ہیں اور انگریزی ہندوستان چین تھائیلنڈ سری لنکا برما میں بہت زیادہ قصر سے پیدا ہوتا ہے یہ موسم بہار میں بھویا جاتا ہے اور موسم سرما کے ابتدا میں پختہ ہو جاتا ہے اس کا پودہ دو تین فٹ انچا ہوتا ہے یہ پودے کی جڑ ہے پتے سبز لمبے اور باریک ہوتے ہیں پھول بھی لگتے ہیں جو برابہ مائل زرد مٹیالی خاکستری ہوتا ہے تیز بو زائقہ تیز اور زبان میں داخل ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے یعنی چرے رہ زائقہ ہے اس کی مقدار خوراق کیا ہوتی ہے ادویاتی طور پر اگر دوستو اس کو دیکھیں تو اس کی مقدار خوراق تین ماہ تک دی جا سکتی ہے لیکن یہ غزائی سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے لہٰذا اس کا سالن دس گرام سے دیس گرام تک ایک وقت میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں میں دوستو اس کا بتاتا چلو آپ کو کہ میرے ذاتی مشاہدے میں ہے بلکہ میں خود بھی اس کو بڑے شوق سے کھاتا ہوں کہ آپ ادرک لے لیں اس کے ساتھ لسن لے لیں اور اس کے ساتھ پیاز لے لیں یعنی ادرک لسن اور پیاز ان تین چیزوں کی صرف آپ بھجیا یا سالن بنا کر اس کا صرف استعمال کریں تو یہ بھی بے پناہ فوائد اس سے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں دوستو ادرک کے مزاج کے والے سے خون میں کیمیائی طور پر سفرہ اور حرارت پیدا کرتا ہے ادرک اخواس یہ محررک اور مکوی جگر و گرد محلل ہوتا ہے غذا و سوزش ادلات مسکن ہوتا ہے اصاب و دماغ مولد سفرہ و مخرج سفرہ مکوی با مولد حرارت غریزی جالی مشتہی محلل اور رام کا سریع ریا مدر حیث قاتل قرم اور دفع تاز اور مکوی جسم ہے دوستو اس کا تاریخی پس منظر جو ہے وہ دیکھتے ہیں ادرک کا اصل وطن برے سغیر ہے اور یہ یہ ہے چین میں متعرف ہوا اور یہ مسالوں اور دعاوں میں استعمال ہوتا تھا سن سکرت کی قدیم تحریروں اور چین کے تدبی مصمدوں میں اس کا ذکر بہت زیادہ خوب ملتا ہے یورم میں یہ پہلی صدی اس لی میں پہنچا چونکہ تازہ جڑوں کو منتقل کرنا آسان ہے اس لیے اس کو منتقی ہارا کے تمام ملکوں میں یہ پھیل گیا آج کل اس کی سب سے زیادہ تارت جو مختلف علاقوں میں کاشت کیا گیا چند دیکھ مقامات پر اس کی کاشت کو کوئی بہتر نہ ہوئی اور جہاں اچھی کاشت ہوئی وہاں اس کو بہت کھوڑی مقدار میں کاشت ہوئی وہ بھی قابل استعمال نہیں اور نہیں اس سے ملکی ضرورت پوری ہو سکتی تھی اس لیے تمام کا تمام ادرک ہمیں درامت کرنا پڑتا ہے ادرک میں کیمیائی ترقیب کیا ہوتی ہے ادرک میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھتا ہوں کہ ادرک میں رتوبت جو ہوتی ہے 80.9% یعنی اسے اشاریہ نو فیصد اس کے بار پروڈین اس کے اندر ہوتی ہے 0.9% چکنائی اس کے اندر ہوتی ہے 1.2% مادنی اجزاء جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ 2.4% اور ریشہ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ 12.3% ہوتا ہے اور کاربو آئیڈرٹ جو پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ مادنی اور حیاتینی اجزاء میں کیلشم اس کے اندر ہوتی ہے 20 ملیگرام فاس فورس اس کے اندر ہوتی ہے 60 ملیگرام آئیرن اس کے اندر ہوتا ہے 2.6 ملیگرام ویٹامن سی اس کے اندر ہوتا ہے 6 ملیگرام اور کچھ مقدار میں ویٹامن بی کمپلیکس شامل ہے 100 گرام ادرک میں 67 یعنی سٹارٹ کیلوریز ہوتی ہیں اب دوستو میں آپ کے سامنے اس کے فوائد رکھتا ہوں کہ جسمانی نظام ہے اس کے اندر یہ ہمارے ادرک کہاں کہاں پہ کن ازار میں کیا کیا مسائل ان سے ہمیں بچاتی ہیں یا ہمارے جسم کے کن ازار کو بہت زیادہ مفید فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے آجاتے ہم دوستو نظام حضم یعنی دائجسٹف سسٹم سفرابی مزاج کی وجہ سے نظام حضم کی خرابیوں کی اصلاح کے لیے ادرک انتہائی قیمتی دعا ہے یہ بدعظمی گیس ریا کلونج یعنی پیٹ میں مروڑ وٹ اور اس کے بعد کی انٹھن ازمیلال اور مد وانتوں کی جو تقریف ہوتی ہے اس کی خرابی کے لیے بہت مفید ہے کھانا کھانے کے بعد ادرک بقیدگی سے چبانا جو ہے وہ ہماری میدے کی اور دیجسٹف سسٹم کی جو بیماریاں ہیں اس سے یقینی طور پر ہمیں تعفض دیتا ہے اور دوستو یہ آپ کو یہ بتاتا چلو کہ اگر ادرک کر اگر استعمال کریں تو یہ کھانا کھانے کے بعد چائے پینے کی بڑی بیٹ ہے اور چائے کے بیشمار جو نقصان ہیں اور اس کے اندر جو نیکوکین اور گرمی کشکی اور تضابیت کا ailیمنٹ ہے جس کے اوپر ہم بیشمار پیسے خرچ کرتے ہیں اور چائے بھی پیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی سیت کا نقصان بھی کرتے ہیں تو اگر اس کے نقصان جاننے ہیں تو ہمارے ٹی وی چینل ہے مارا میروی ٹی وی اس کے اندر آپ دیکھیں تو اور بیشمار ویڈیو پڑھی ہیں اس میں چاہے کہ نقصانات کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے وہاں اگوٹھے کیا ایک پور جو ہوتا ہے اس کے سائز کا آپ اندر کا ٹکڑا لے لیں اس کو مٹا مٹا کٹ لی جیئے اور اس کے بعد آپ ہاف ٹی سپون زیرہ سفید ہادہ چمت چائے والا زیرہ سفید اور سبس پدینہ جو ہم سبزی والے سے گٹی لیتے ہیں تو اس کے اندر سے تین یا چار ٹین پتوں سمیت نکال کر آپ ان تین چیزوں کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر چولے پر رکھ لیں جب یہ ایک گلاس پانی رہ جائے تو آپ اس کو نیچے اتار لیں اور اس کو چھان لیں تو آگے پاس یہ دو کم کعوہ تیار ہو چکا ہوگا ایک خود پی اور جو ایک آپ پلا رہا ہو یا بنا رہا ہو آپ اس کو دے دیں یا جو آپ کے اور ساتھ پیٹا ہے آپ اس کو بھی پلا سکتے ہیں تو یہ کعوہ جو ہے یہ کھانا کھانے کے بعد آپ کھانے کو حضم بھی کرے گا جزو بدد بھی بنائے گا اور یہ کعوہ آپ کو گیس اپھارہ تضابیت قبض گیس اور کئی ساری آگے ان سے بگڑ کر جو امراض اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بھی بچائے گا اور خاص طور پر جو لوگ میدے کی دوائیاں کھاتے ہیں روزانہ بلا لاغا جو ہیں وہ کوئی امیڈگا کبراسک وغیرہ ان دوائیوں پہ جو لگے ہوئے ہیں ان سے بھی ان کی جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم کسی عدرب کو جس کے ابھی ہم آپ خواست اور فائدے بتا رہے تو یہ دائجسٹف سسٹم کے لیے وہ بہت ہی اچھا ہے اس کے روح دوستو خانسی اور بند نزلہ یعنی یہ ایسا نزلہ جس میں ناک بند ہو چکا ہوتا ہے تو خانسی بھی آ رہی ہو تو صدای مزاج کے مریضوں میں خوشکی کی وجہ سے خانسی اور ناک کا بند ہونا میں یہ بہترین علاج ہے جس سے حرارت پیدا کر خوشکی کو ختم کرتا ہے جس سے پیپنوں اور ناک جلی کی سوز جو بھی غتم ہو جاتی ہے اس کے لیے ادرک کا رس شہد کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس کا کعوہ بنا کر شہد میں ڈال کر جو بھی نوش کیا جا سکتا ہے یہاں دوستوں میں بتاتا چلو میری پریکٹس میں ہے تیس بتیس سال میری پریکٹس ہوگی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا گلا یہ غراب ہو گیا ہو اور آواز بلکل نہ نہیں کر رہی ہو گلا بیٹ سکا ہو اور ہم بیش مار انٹی بارٹک جو ہم کھاتے ہیں دوائیاں ان سے بھی گلا مارا مزید بگڑتا ہے سم ٹائم اور بس کا رس ہو تو ایک چمچ آپ اس کے اندر شہد ڈال لیں تو یہ چمچ کو مکس کریں گے تو یہ دو چمچ آپ کے پاس یہ تیار ہو چکا ہوگا یہ دو چمچ جو بن جائے گا دونوں کو مکس کرنے کے بعد تو آدھا آدھا چمچ آپ مو میں رکھ اس کو رام سے ہے یہ ہیں وہ ادھرک جس کے فائدے ہم آپ کو بتا رہے اور چیزیں بھی آپ کو بتانے والے ہیں ان چیزوں کو نوڈ بھی کر لیا کریں یا ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیا کریں تاکہ جب آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑھے نہیں تو آپ کا گھر آپ کی فیملی آپ کے نہ صرف آپ کے فیملی میبر بلکہ آپ کے ادھر ریلیٹیو فیملی فرینڈ رشتہ دار عزیز و قارق آپ ان کو بھی یہ چیزیں شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے تاکہ ہم نے مل کر یہ جہاز کر رہے کہ پاکستان سے اپنے گھروں سے بیماریاں نکالیں گے تو پاکستان سے نہیں اس کے پاس دوستو ہے ٹی بی یعنی تپے دیکھ جس کو ہم ٹیوبر پرولوس بھی کہتے ہیں ٹی بی کے مریضوں میں خوشکی کی زیادتی کی وجہ سے بلگم کا اخراج قدرے کم ہو جاتا ہے اور مریض خانسی کرتا ہے اور خانسی کرتا کرتا نڈال ہو جاتا ہے ادرک بلگم کو پتلا کر کے سانی سے اخراج کے قابل بنا دیتا ہے ایک شوگر ہوتی ہے جس کا تعلق میدہ سے ہوتا ہے کیونکہ شوگر میدی جو ہے کیونکہ میدہ کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ادرک میں نظام حضن کو درست کرنے کی بڑی قوت ہوتی ہے اس لیے یہ شوگر جو میدی کا بہترین علاج ہے اس کا کعوہ بنا کر یا اس کے پوٹر میں شیر ملا کر کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد اس کو استعمال کیا جائے تو یہ پشاب اور خون میں آنے والی شوگر کا بہترین علاج ہے اس کے مسلسل استعمال سے شوگر اس سے پیدا ہونے والی علامات جو ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے میں نے بھی آپ بتایا کہ آپ ادرک کا کعوہ بنا کر بھی لے سکتے ہیں یا ادرک جو ہے یہ آپ کو ڈرائی فارم میں پنسار کے پاس جائیں گے تو اس کو سند کہتے ہیں تو آپ اس سے ڈرائی فارم میں سند خرید سکتے ہیں سند لاکر اس کو گھر میں کوٹ کر اس کو پیس کر اس کا پوڈر بنا کے رکھ لیں اور اس کا ہارتی سپون جو ہے یہ آپ کو لے سکتے ہیں دالچینی کے کعوہ کے آپ ہارلی ان دونوں چیزوں کو لے کر اور اس کے بعد اگر آپ دالچینی کا کعوہ پی لیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے فتر ڈائیبیٹیک پیشنٹ جو ہمارے شگر کے مریض ہے یہاں دوستو میں آپ پہ ایک اور بار بتات چلوں کہ شگر کے مریض جو رودانہ بلا ناغ شگر کنٹرول کرنے کی دوائیاں یا انسولین ٹیکہ لگا رہے ہیں یہ اپنے اندر انسولین ریزسٹنس کر رہے ہیں یہ بسیکلی انسولین ریزسٹنس ہے یعنی خون میں شگر کتنی ہے فرز کریں چانس تو اور اس کے بعد ہم نے کوئی انگریزی دوائی یا ٹیکہ لگایا تو اس کے بعد شگر ہماری دیٹھ سو پہ تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ دائی سو پانٹ جو وہ کم ہو گئی لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ خون میں کم ہوئی ہے خون سے نکل کر جو کہاں گئی وہ آپ کے جسم کے مختلف ازار جو باڈی کے اندر پٹے خراب ہوتے ہیں فلج کا ٹائم ہوتا ہے سابی ازلاتی کمزوریاں کئی سار انفائل دارہ ہوتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض لا علاج پیدا نہیں کیا ہر بیماری کی شفا موجود ہے قرآن حقیم کے اندر اللہ نے فرما دیا یعنی ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی بیماری لا لا جائے وہ بھی بیماری لا لا جائے اور اس کا علاج کوئی نہیں ہے اور ساری زندگی صرف دعائیاں کھانی ہیں تو بھائیہ دو چیزیں ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بیماریوں سے جان چھوٹے اور چھوٹ بھی سکتی ہے اور وہ صفح میں شامل ہو سکتا ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ کے نظام سید یعنی طبعے نوی اور طبعے قرآنی کی طرف لوٹنا پڑے گا نیچرپیتک سسٹم یعنی جو مرا ایسٹرن میڈیسن ہے اس کی طرف آنا پڑے لیکن وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے یا یقین ہی نہیں رکھتے یا اوپر اوپر سے یقین رکھتے ہیں تو بھئی ہم نے کب روک ہے آپ ساری عمر دعائیوں پر لگے رہے ہیں آپ کھائیں گولیاں بھی کھائیں آپ ٹیک بھی لگوائیں اور ساری عمر اسی کام میں لگے رہے ہیں پھر آپ کو بہتر بتائیں آگے چل کے آپ کے ساتھ کیا بیماریاں دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی آپ نے کبر تک دعائی کھانی ہے اور ان تغریفوں اور مسائل کے ساتھ اور شگر کی پیچیدی کے ساتھ زندگی گزار نہیں تو ضرور گزار یہ چنا ہمارا کام اللہ تعالی کا جو پیغام ہے جو میسج ہمیں قرآن میں اور عدیس کی شکل میں ملا ہو ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے آئیے اس بات کو مانے یا نہ مانے اس پر عمل کریں یا نہ کریں اٹس اپ ٹو یو اس کے بات دوستو ہیں جوڑوں کے میں یورو کیسل کی زیادتی سے پیدا ہونے والی علامات اور جوڑوں کی سوجن بھی ختم ہوتی ہے اس کو کھانے پینے کے علاوہ مقام موف یعنی وہ جہاں پر آپ جوڑ یا چیز آپ کے جہاں درد ہے جوڑ میں تو وہاں پر آپ لیو کرنے کے لیے بھی بھی پین کلر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے پاس مہاور پور سے ایک شخص تیمہ کا نام نہیں لیتا برحال انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا جناب میرے گھٹنوں میں درد ہے اور اس قدر شدید گھٹنیں سوجے ہوئے اور بہت زیادہ خراب چلنے پھرنے سے کاثر ہوں اور میرے لہور آنا اتنی بہت مشکل والی بات ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ گھٹنیں نئے چینج کروالو لیکن اس کے لئے وہ کہتا ہے جی تیس پہن تیس لاغ روپے میں کہا سے لے کے آؤ کے اندر ان کو ایک بات بتا رہا تھا جو انہوں نے بھی سن لی اس میں یہ تھا کہ ادرک زیرا سفیز سبس پدینہ دالچینی کلونجی اور ملکی یہ چھے چیزوں کا کاؤوا اس کو کہتے ہیں مہروی کاؤ تو میں نے بتایا کہ یہ مہروی کاؤ آب آیات ہے اور بہت ساری بیماری سے بچاتا ہے لہذا وہ جو ساب تھے بہاور پور والے انہوں نے یہ میرے پروگرام کے اندر اس کو سنا اور انہوں نے اس کو نوٹ کر دیا اور وہ اس کو لگا تار جو تھا برزانہ دن میں دو تین دفعہ یا تین چار دفعہ وہ بنا کر ویلہ ناگا ہوں نے اس کو پینا شروع کر دیا اور اس کے بعد اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ بندہ جو کہتا تھا جی میرے پاس بابر پور سے لہور آنے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں اور میرے پاس ذرائع بھی نہیں ہیں کہ میں کیسے آؤ اور اتنا کرایا کیسے خرچ کروں تفون پہ بھی ادا ہو سکتا تھا بات تفون پہ بھی ہو سکتی تھی ہوتی بھی رہتی تھی اتنا کسر نہیں جن مسائل سے آپ بتائی ہوئے میرے گھٹنے ٹھیک ہو گئے سوچ بھی ختم ہو گئی اور میں باروں لائی گزارنے کے قابل ہو گیا تو میرے یہ طبیعت اور یہ وہی ادرک ہے جس ہم بات کر رہی اس کے بعد دوستو ہے مٹاپا ہمارے ہم مٹاپا بہت زیادہ ہے مٹاپا بسیار خوری پاس پوڑ جنک فوڑ فروزن فوڑ دوبوں کے جوس دوب کول ڈرنک سوڈ انرجی ڈرنک اور اس کے بعد بہت زیادہ باربی چکن برائلر مرگی اور انڈا اور ان چیزوں کو جب ہم نے بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس سے بشمار لوگوں میں مٹاپا جو ہے وہ پھیلا تو مٹاپا جو ہے وہ خوشکی کی وجہ سے جسم میں پیدا ہونے والی تضابیت سے جسم موٹا ہو جاتا ہے اور توند بڑھ جاتی ہے ادرک کی پیٹ کی توند نکلی ہوتی ہے اس کو بھی تیزی سے ختم کرتا ہے اس کے پاس آجاتا ہے ہمارے ہاں جنسی کمزوری یعنی ادرک جو ہے وہ ہماری جنسی کمزوری کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے کیونکہ یہ جسم میں قوت مدافر پیدا کرتا ہے جس سے جنسی قوت میں اضافہ پیدا ہو جاتا ہے اور ادرک کعوے میں شہر دال کر پینا جو ہے وہ اس کے لیے بے حد مفید ہے کیمیائی طور پر اپنے اندر سفرا کی وفر مقدار رکھتا ہے اس سے جگر اور دگر غدد یا جو ہمارے باڈی کے گلینڈ جو انڈو کرائن سسٹم ہے اس کے افعال میں جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی پیدا کرتا ہے اور عارض کی پدائش بڑھ جاتی ہے جس سے جگر کی خرابی دور ہو کر جگر جو ہے وہ تندرست صد مند طاقتور مقوی ہو جاتا ہے اور جسم میں تازہ صد مند خون جو پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی ادرک جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ یا سند کا استعمال جو ہے یہ ہمارے جگر یرکان ہیپٹائٹس اور جگر کے کینسر تک کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے بے عدم مفید ہیں ہم بہت ساری جو علاج میں اس کے اندر بہت ساری جنگوں پہ یہ بطور دوائی ریمیڈی یوز ہوتا ہے اس کے بعد دوستو ہیں حافظہ اور بنائی ادرک استعمال سے اصحاب میں تقویت آنی شروع ہو جاتی ہے جس کے ساتھ دماغ ذہن اور حافظہ بڑھ جاتا ہے اس کے مسلسل استعمال سے رفتہ رفتہ بدن میں حرارت کی کمی پوری ہو جاتی ہے جس سے آنکھوں میں طاقت پوری ہو جاتی ہے اور بنائی جو ہماری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یعنی جن کی بنائی کمزور ہوتی ہے اس کے پاس آجتا ہے خواتین کے اندر حیز کی بے قائدی یعنی منسل سائیکل پیڈرٹ جو ان کے ہوتے ہیں اس میں جو ڈسٹرمنٹس ہوتی ہے یا ان کے جو ہرمونل پرابلم ہوتی ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ حیز کی بے قائدگی یعنی دور کرنے کے لیے بھی ادرک جو ہے یہ اعلی چیز ہے تازہ ادرک کا ایک ٹکڑا کوٹ کر ایک کپ پانی میں چند منٹ تک اُبال اس جشاندہ یا کھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے حیز کی جو بندش ہے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے یہاں دوستو آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ادرک جو ہے یہ کس طرح کا ادرک جو ہے مارے لیے نقصان میں ثابت ہوتا ہے یا ہمیں وہ فائدہ اصل نہیں ہوں گے جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے مذر اثرات والا ادرک جو ہوتا ہے وہ ضروریات زندگی میں ملاوٹ نے گھر کیا ہوا ہے وہاں ادرک کے ساتھ بھی کچھ اہزوی تدابیر اپنائی گئے جس سے اس کو خریدار کے لیے خوش نمہ بنایا جائے اور اس کے وزن کو بڑھا جائے اس طرح ادرک کو ایک دن پانی میں رکھا جاتا ہے پھر ایک دن بلیچ سوڈا کے پانی میں رکھا جاتا ہے پھر تیسرے دن اس کو کاسٹرک سوڈا میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ٹاٹری کے پانی سے دھو کر فروخت کیا جاتا ہے یہ ادرک اپنے اندر سوڈے اور ٹاٹری کے ترش اثرات جذب کر رہتا ہے جو اس کے احوال اور اثرات کو متاثر کرتے ہیں لہذا بزار میں بلکل سفید رنگ کا یا جو گورا سا جو ہم بڑا گولڈن کلر کا اور گورا سا قسم کا ادرک جو ہم بدار سے لیتے ہیں اس کو نہیں شرید دنا چاہیے یہ موزر اثرات رکھتا ہے دوستو ہمیں وہ ادرک لینا ہے جو اس طرح ان چیزوں سے دھویا نہ گیا ہو بلکہ اصل روح جو اس کا فارم ہے اس کے اندر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ فائدے من ہوتا ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھ گا اللہ ہم سب کا حامی و ناس